السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احبابِ گرامی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے محترم سامینِ کرام ماہرِ فلکیات مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے رمضان کا چان اور پہلا روزہ دو ہزار چوبیس کی تاریخ کے متعلق حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے آپ خود حضرت کی زبانی سن لیجئے دس مارچ برود اتوار کو انڈیا میں چاند کو چاہیے ایک ڈگری برمو میں زیرو ڈگری مغلہ دیش میں زیرو ڈگری کراچی میں ایک ڈگری کشاور میں زیرو ڈگری نیپال میں زیرو ڈگری اور ہران میں زیرو ڈگری ہے چونکہ چاند ایک ڈگری زیرو ڈگری ہے اس لئے دس مارچ برود اتوار کو چاند نظر نہیں آئے گا تو سامینِ کرام جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے فرمایا کہ دس مارچ برود اتوار کو چاند نظر نہیں آئے گا تو چاند کب نظر آئے گا آگے سنیے مولانا کے زبانی 11 مارچ برود اتوار کو چاند کچا ہے 15 ڈگری برما میں 14 ڈگری مغلدش میں 14 ڈگری کراچی میں 15 ڈگری پرشاور میں 14 ڈگری نیپال میں 14 ڈگری اور ایران میں 15 ڈگری ہے چونکہ 10 ڈگری میں چاند نظر آتا ہے یہاں 10 ڈگری سے کافی زیادہ ہے 15 ڈگری ہے اس لئے 11 مارچ برود اتوار کو چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا دیر تک رہے گا اور بارہ مارچ بروز منگل کو رمضان کے پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ تو سامین محترم جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا چاند گیارہ مارچ بروز پیر کو نظر آئے گا نیز مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ گیارہ مارچ پیر کے روز چاند واضح نظر آئے گا اور دیر تک رہے گا اور بارہ مارچ بروز منگل کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دوا دیجئے شکریہ جزاک اللہ خیرو